دو ہزار سال پیشے چلے جائیں فیرون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا رب ہوں اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویہ انسانوں میں صرف فیرون کا ہے اس کی باندھی مسلمان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ایمان چھپتا نہیں وہ پتہ چل گیا فیرون نے اس کو پکڑوایا اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی اور اس نے دربار میں کڑا ہمیں تیل ڈلوایا نیچے آگ لگوائی تیل ابلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فیرون نے اس عورت سے اس باندھی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اللہ کا پاہ لینا یہ میری آپ سب کی میراج ہے اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تواہی ہے سنو سنو اس نے کیا کہا کیا کہا اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے نہیں دی اور چھوٹا بچہ زیادہ محممتہ کو لیتا ہے وہ کہنے لگی فیرون یہ تو میری دو ہیں میری سو ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر لیتا فقز ما انتقاب کر جو تجھے کرنا ہے تو پاگل ہو گیا غص میں کہنا گا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چھلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کفر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ امہ امہ بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوپتے دیکھا اور پھر وہ ابری جیسے مچھلی تلنے کے لیے جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطر اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی خیرت میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکل دیئے اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فائن لکی من الاجر قضا وقضا ماں جی پھرنا نہیں سبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے اور شروع معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یون ڈالا اس کی تو اہ بھی نہ نکل اور وہ مشلی کی طرح تلی گئی اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَ وَقَضَ ماں جی تھوڑے دیر کا صبر جنت تیار ہے جنت تیار ہے جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے فیرون کو دیکھا فیرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا نظریں نیچے ہوگی اس کی کہنے لگے میری ایک بات مانو گے میری ایک میری ایک خواہش پوری کرو گے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے وہ نے کہا پھر پیچھے ہڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینے مجھے دھکا دینے کی ضرور نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی سبحان اللہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے مرنا عذاب نظر آتا ہے وہ شلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڈیاں اتڑ گئیں گوشت اتڑ گیا ہڈیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا اے کی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دو دفن دو ہزار سال کے بعد بچوں بچیوں دو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی پچاس سال کے عمر میں میراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی لینا کیا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے میں نے اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی توفہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام نہیں